بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں خوش ہیں میرا نام رائے نور ہے اور میں آپ کو اپنی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں ابھی جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ چپٹر ٹو ہے جس پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ایکسرسائز ٹو پوائٹ وان سے ٹو پوائٹ تھری تک اب ہم اس ویڈیو میں ایکسرسائز ٹو پوائٹ فور سے لے کے ٹو پوائٹ ایٹ تک پڑھیں گے ٹو پوائٹ فور اور فائیو جو ہے یہ لوجک سے ریلیٹڈ ہے تو آئیں جی سٹارٹ کرتے ہیں لوجکس کیا ہوتی ہیں جیسے گردو میں آپ اس کو دلیل بولتے ہیں اور یہ انڈکٹیو لوجک اور ڈڈکٹیو لوجک سب سے پہلے انڈکٹیو کیا ہوتا ہے کہ پرسنل اوبزرویشن اور اس کو آپ انکمپلیٹ انفرمیشن بھی کہتے ہیں اور ڈڈکٹیو لوجک جو ہے اس کو ایپسولیوٹ اوبزرویشن کہتے ہیں یا کمپلیٹ انفرمیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد پاسچولیٹ دیکھیں یہ جس ڈیفنیشن ہیں کونسپٹس ہیں تو پاسچولیٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اردو میں اس کو ہم مفروضہ کہتے ہیں we accept a few statements as true without proof and draw as many conclusions from them as possible یعنی کہ پاسچولیٹ جو ہے ہم اس کو we accept a few statements as true یعنی کہ ہم کچھ باتوں کو کچھ statements کو true accept کر لیتے ہیں without any proof اور اس سے related جو ہے وہ ہم conclusions جو ہے وہ draw کر لیتے ہیں تو پاسچولیٹ جو ہے وہ حقیقت کے قریب قریب ہوتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے proposition دیکھیں a declarative statement which may be true or false but not both is called a proposition clear یعنی کہ ایک ایسی statement جو true ہو یا false ہو لیکن دونوں نہ ہو but not both is called a proposition inductive and deductive logic آپ کو بتا دی ہے کہ inductive logic جو ہے وہ incomplete information ہوتی ہے اور deductive logic جو ہے وہ complete information ہوتی ہے absolute ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد aristolian and non-aristolian logic aristolian logic یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی statement ہے تو اس کے دو ہی possible cases ہیں یا تو وہ true ہے یا false ہے non-aristolian logic ہوتی ہے جو ہے کہ ایسی statement جس کے true یا false ہونے کے علاوہ کوئی other chance بھی ہو ٹھیک ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کا match ہے تو اس میں جیتنے اور ہارنے کے علاوہ ایک other case match draw ہونا بھی ہے تو یہ example جو ہے وہ non-aristolian logic کی بنتی ہے اس کے بعد conjunction جو ہے وہ P&Q یہ جو simple ہے یہ والی الٹا V جو ہے یہ and کی سیمبل ہے disjunction میں دیکھیں تو P&Q یہ V جو ہے اور کی or's کی notation ہے disjunction tables converse inverse implication اس میں ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم quantifier پڑھتے ہیں exercise 2.4 2.5 میں truth set پڑھیں گے ٹھیک ہے جی یہ رائے نور تو آپ کو پڑھا رہا جی اوکے اچھا جی conditional دیکھیں تو P implies Q ہے تو اس میں جو اس کو ہم conditional بولتے ہیں P implies Q اس میں سے جو P ہے اس کو ہم antecedent یا hypothesis بولتے ہیں اور Q جو ہے وہ consequent ہے یا conclusion ہے اوکے consequent یا conclusion ہم Q کو بولتے ہیں اس کے بعد quantifier جو ہیں وہ دو ہی ہیں universal quantifier for all ہے universal quantifier اور existential quantifier جو ہے وہ there exist ہے پوری math میں دو ہی quantifiers ہیں basically اوکے for all there exist آگے question دیکھیں تو 10 is a positive integer and pi is a rational number تو یہ 10 ایک positive integer ہے یا pi ایک rational number ہے تو کیا یہ true statement ہے false statement ہے conditional ہے by conditional ہے تو یہ اور آگیا نا تو اور میں ایک بھی true ہوگا تو true ہے اوکے 10 تو positive integer ہے لیکن pi جو ہے وہ rational number نہیں ہے pi تو ایک irrational number ہے clear تو ایک بھی اور میں ایک بھی true ہو تو وہ true ہوتا ہے اس کے بعد میں پہلے آپ کو جو ہے وہ اور and اور implies implication جس کو بولتے ہیں اور by conditional کا جو ہے نا وہ ایک table آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو یہاں پر ہم table بناتے ہیں یہ اپنے کمپیوٹر میں بھی اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو یہاں سے یہاں پہ p ہمارے پاس q ہے اور p and q ہے پھر اس کے بعد بات p اور q ہے p implies q ہے ڈسکس ڈسکس عیقی js ڈسکس 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 divine ڈسکس ڈسکس q میں true false پھر true false ایسے لیتے ہم ان کے جو values ہیں p and q میں ایک بھی false ہوگا تو false ہے تو true 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 ہوگا true false false ہوگا false true false ہوگا اور false 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 ہوگا p اور q میں اور میں ایک بھی یعنی کہ یہ disjunction ہے یہ conjunction ہے disjunction میں اور میں ایک بھی true ہوگا تو true ہے true 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 false true false true true false 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 implies میں یہ جو true true ہے تو true ہے اس میں صرف ایک case ہے جب p true ہو اور q جو ہے وہ false ہو تو یہ false ہوتا ہے باقی جو ہے وہ true ہوتا ہے false true true false false true ہوتا ہے اس کے بعد بائی کنڈیشنل میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں جب same ہوں گے تو true ہے جیسے true 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 ہے false true false ہے true false false ہے false true false ہے اور false false بھی true ہوتا ہے اوکے تو یہ ہے جی ایک truth table میں نے بنایا جس میں conjunction disjunction implication اور by conditional جو ہے اس کو میں discuss کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو table جو ہے وہ بنانا آنا چاہیے یہ truth set ہے سارا truth values ہیں اوکے تو اب آجیں جی اس question پہ دیکھیں 10 is a positive integer اور pi is a rational number تو اس میں 10 is a positive integer تو اور میں دیکھیں تو first true ہے اور second false ہے نا تو true اوکے تو اس کی جو correct option تھی وہ alpha ہے آگے دیکھیں جی converse of x belong to a implies x belong to u converse inverse اور contra positive کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے p implies q ہے تو اس کا converse کیا ہوگا اس کا inverse کیا ہوگا اور کانٹرہ پوزیٹیو کیا ہوگا کانورس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف جگہ چینج کر دینی ہے q implies p inverse میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا negation لے لینا ہے یعنی کہ negation p implies negation q اور کانٹرہ پوزیٹیو میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا converse لے کے inverse لے لینا ہے یا جو converse لیا ہوگا اس کا negation لے لینا ہے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس negation q negation p یا جو inverse لیا ہوا ہے inverse اس کا آپ converse لے لیں سمجھے بات تو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں converse, inverse, contra positive بڑے important mcq جو ہیں وہ یہاں سے بنتے ہیں اب دیکھیں جی ecat کا یہ question ہے converse of x belong to a implies x belong to u converse میں کیا کرتے ہیں جگہ change کر دیتے ہیں x belong to u implies x belong to a okay alpha option x belong to u implies x belong to a تو یہ اس کا converse ہو جائے گا converse of this تو alpha option بانتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد beta option میں x belong to a not implies to x belong to u یہ تو wrong option ہے x belong to a compliment implies x belong to u compliment وغیرہ میں یہ change نہیں ہوتے simple آپ نے اس کی جگہ change کرنی ہے تو یہ اس کا converse ہو جائے گا اوکے جی ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ نے اب next دیکھیں جی question p implies q by conditional negation q implies negation p is تو یہ تیٹالوجی ہے absurdity ہے contingency ہے یا none of these ہے تیٹالوجی میں جب ہم truth table بناتے ہیں تو last والے column میں سارے جو results ہیں وہ true آتے ہیں always true absurdity میں جو last والا column ہے اس میں سارے false آتے ہیں اور contingency میں true اور false mix آتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تو p implies q جو ہے اس کا یہ contra positive ہے نا contra positive ہے یعنی کہ اس کا converse لے کے inverse لیا ہوا ہے contra positive ہے تو ہر conditional کا جب ہم یا کسی statement کی جب ہم contra positive لیتے ہیں اور ان دونوں میں bi conditional ہو if and only if ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ تیٹالوجی بنتے ہیں اگر آپ کو یہ بات یاد نہ رہی تو آپ جو ہے وہ ایسے ایک table بھی بنا سکتے ہیں table میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں جیسے ہی ہے جی کہ p ہے پھر اس کے بعد q ہے پھر negation p ہے پھر negation q ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا چاہیے p implies q چاہیے اور پھر traditional negation q implies negation p یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں true 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 false false true false true false negation میں بیٹا کیا کرنا ہے کہ اس کا negation negate کریں اس کو false false true true negation q میں اس کو چینج کریں تو یہاں جائے گا false true false true okay اب دیکھیں p implies q میں تو یہاں جائے گا true false true اور true پھر negation q implies negation p negation q پہلے ہے تو false false true true false 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 true 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 okay اب دونوں میں بہی کنڈیشنل ہیں یعنی کہ same جو ہوں گے وہ true ہے true 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 false false true 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 okay تو دیکھیں یہ سورے جو results ہیں وہ true ہیں last والے column میں تو یہ tetalogy بناتے ہیں clear امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے باقی یہ ہے کہ یہ table بنانا جلدی سے بن سکتا ہے مزید آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی statement کا اس کے contra positive کے ساتھ by conditional لیں گے تو ہمیشہ always true آئے گا tetalogy بنے گا اس کے بعد solution of an equation is its truth set کسی بھی equation کا solution ہے وہ truth set ہوتا ہے اب یہ دو question دکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں تو ali is angry man inductive logic deductive logic non or Australian logic ہے یا نانو تیز ہے ali is angry man یہ complete information نہیں ہے صحیح کسی آدمی کی personal رائے ہو سکتی ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہو تو یہ incomplete information ہے اس لیے یہ inductive logic ہے پاک انڈ انڈ پلیار کرکٹ میچ تو یہ میں نے اب آپ کو پہلے اگزیمپل بھی دی کہ پاک انڈ انڈ پلیار کرکٹ میچ تو اس میں win اور lose کے علاوہ جو ہے third case drown ابھی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے true یعنی کہ دو options کے علاوہ ایک third option بھی آسکتی ہے تو یہ non آرسٹولین لوجک ہے تو یہ لوجک کا جو ٹاپک تھا وہ تھوڑا سا ہم نے start کیا اور اس کو میں نے پہلے آپ کو logics بتائیں پھر inductive logic بتائیں پھر deductive logic بتائیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ چار پانچ questions discuss کیے کچھ اور بھی logic کے بارے میں چیزیں یہ پچھلے page پہ لکھی ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں discuss کر لیتا ہوں یہ hand written میرے اپنے notes ہیں تو لکھائی جو ہے وہ پوری سوری ہے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں نا کہ یہ تھیوری ساری جو ہے وہ بورڈ پہ لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس لئے بچوں نے بولا کہ سار آپ اس طرح سے ہی ہمیں سمجھاتے جائیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی اس سے related جتنے بھی questions ہوں گے تو میں سیکنڈ جون کے بعد آپ کے سار test discuss بھی کروں گا chapter wise ٹھیک ہے اس میں ایک ایک test کے جو 30 questions ہوں گے 35 تک اچھا جی logic پہ دیکھیں تو Aristotle used word logic first time the word logical means correctly reason یعنی کہ جب آپ کوئی بات reason کے ساتھ بتائیں اور کہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ logic ہوتی ہے جب آپ اپنی بات کسی کو منواتے ہیں تو ساتھ میں کوئی logic کوئی دلیل دیتے ہیں تو اگر اگلا بندہ convinced ہو جاتا ہے تو آپ کی logic سمجھیں ٹھیک ہے inductive logic draw conclusions from limited number of observations or experiences ٹھیک ہے which generally form opinions about others on the basis of few contacts only تو یہ few contacts only means کہ ہم دوسروں کے بارے میں جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں تو یہ inductive logic ہے ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ incomplete information ہوتی ہے اس کے بعد deductive logic پر آئیں تو draw conclusions from the premises believe to be true تو یہ absolute information ہوتی ہے complete information ہوتی ہے یا concrete information ہوتی ہے تو یہاں سے جو results ہیں وہ draw کیا جاتی ہیں deductive logic سے جیسے یہی سے word deduce نکلا ہے deduction نکلا ہے ٹھیک ہے aristolian logic جو ہے only true or false جس کے صرف دو ہی options ہوں یا true ہے یا false ہے non aristolian logic میں کیا ہوتا ہے کہ there is more chances other than true or false proposition کیا ہے کہ a statement which is either true or false but not both یعنی کہ یا true ہے یا false ہے but not both تو proposition یا aristolian logic وہ same ہی ہے ٹھیک ہے تو aristolian logic نے بھی یہی بولا تھا کہ true or false ہو گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے ایک دو examples میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جس طرح سے birds fly in the air the sun rises in the east are propositions ہیں یہ برڈ فلائ in the air common sense ہے کہ birds air میں ہی فلائی کرتے ہیں complete information ہے ٹھیک ہے جی اور یہ proposition بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد open the door go to lahour are not door پہلے سے close ہے یا open ہے یا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ اس کے ادر chances بھی ہیں تو یہ propositions نہیں ہیں اس کے بعد truth value پر آئیں تو the true of falsity of a proposition is guarded its truth value نا یعنی true of falsity of a proposition ایک proposition کے غلط ہونے کو ہم صحیح کہیں کریں تو یہ ہمارا truth value ہے یہ نیچے ایسے لائن لکھیا ہے کہ often consult lawyers or doctors on the basis of their good reputation تو یہ deductive logic کی example ہے ٹھیک ہے نا اوکے یعنی کہ ہم جو اچھے lawyers یا doctors ہیں ان سے ان کی repute good repute دیکھ کر good repute کے بارے میں سن کر ہم ان سے consult کرتے کہ یہ اچھا doctor ہے ٹھیک ہے جی تو یہ page ہے اس طرح سے آپ سکرن شورٹ بھی لے سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد چلتے ہیں آگے truth set دیکھیں جی یہ negation p ہے negation p ہے اور اس کے بعد اس کو میں p complement بھی کہہ سکتا ہوں p اور q ہے تو اس کو p union q بھی کہہ سکتا ہوں p and q ہے تو p intersection q کہہ سکتا ہوں اور p implies q ہے تو p complement union q کہہ سکتا ہوں p by conditional q ہے تو p equal to q کہہ سکتا ہوں یہ آپ کی conditional ہیں اور یہ اس کو میں in terms of set لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں truth set of tetalogy is universal set اوکے یہ ایک line آپ نے یاد رکھنی ہے truth set of tetalogy is universal set ہوتا truth set of absurdity is empty set ہوتا is equivalent to اس کو جب میں open کروں گا تو یہ negation p یہ end اور change ہو جائے گا negation p اور negation q آ جائے answer اس کے بعد next دیکھیں تو p implies q is logically equivalent 2 تو یہ آپ کو table بنانا پڑے گا اور اس میں دیکھنا پڑے گا p implies q کا converse تو اس کے equal نہیں ہوگا پھر p and q بھی اس کے equal نہیں ہوتا کیونکہ p implies q جو ہے p prime union q کے equal ہوتا ہے اب آپ کو اس table بنانا پڑے گا table میں دیکھیں p اور q لکھا p implies q لیا پھر ہم negation p لیا negation p کو دیکھا اور q کے ساتھ دیکھیں یہ دونوں same آرہے true false true 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 تو اس طرح سے ایسا کوئی question آتا ہے تو آپ جلدی سے true table بنانا ہے اور answer مل جائے گا p implies q is false only تو implication کا بھی میں نے پہلے table بنوائی اور اس میں پہلے بتایا p implies q false کب ہوتا جب p true اور q false ہو تو p is true and q is false یہ table سے آپ کو میں پہلے چیزیں بتائی ہیں اس کے بعد note میں دیکھیں تو p implies q is equivalent to negation p اور q ہے یہ p اوپر والا result ہے اس کو آپ ایزا result بھی یاد کر سکتے ہیں negation p implies q is equivalent to p اور q بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ دونوں بھی equivalent ہوتے ہیں اس کے بعد negation of p implies q جو ہے وہ equivalent ہوتا p and negation q اس کا بھی آپ table سے proof کر سکتے ہیں p implies q is equivalent to negation q implies negation p یعنی negation q implies negation p اب یہ پچھلے question بھی آیا تھا کہ جب کوئی statement کا contra positive ہو تو وہ ایک دوسرے کے equivalent ہوتے ہیں یہ converse inverse contra positive میں نے بھی آپ کو پہلے اکل مند آپ لوگ اچھ جی اس کے بعد converse دیکھیں converse is equal to inverse okay converse of inverse converse is equivalent to inverse ہوتا ہے converse of inverse inverse of converse یا contra positive یہ تینوں جو ہیں یہ equivalent ہوتے ہیں converse بھی تو basically converse of inverse ہوتا ہے نا okay اس کے بعد دیکھیں جی the contra positive statement of if z is captain then team will win the match if z is a captain then team will win the match اس کی ہم نے contra positive statement بتانی ہے contra positive میں کیا ہوگا اس کا converse لیں اور اس کا inverse لیں the team will win the match if z is a captain یہ is converse ہو گیا پھر inverse کیا ہوگا the team will not win the match if z is not a captain اس کا answer دیکھتے ہیں یہ دیکھیں if team will win the match then z will be the captain if z is not the captain then team will not win the match the team will not win the match if z is not the captain دیکھیں دونوں میں not آجائے گا اور converse کا inverse لیا تو contrapositive basically اس کا equivalent ہوگا clear اس کے بعد دیکھیں آگے یہ پہلے والا question تھا universal quantifier دوبارہ لکھا گیا for all ہوتا ہے اور existential quantifier exist ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہ کچھ اس سے پہلے فنکشن کی definition ہونی چاہیئے فنکشن کیا ہوتا ہے کہ فنکشن میں تین باتیں سب سے پہلے وہ ایک relation ہونا چاہیے from a to b پھر domain of f جو ہے وہ set a equal ہونی چاہیے اور third condition ہے کہ no repetition in the domain of f یہ آگے definition لکھی بھی ہوئی ہے تو وہ بھی ہے میں آپ کو بتا دوں گا اب دیکھیں if a and b are non empty sets containing m and n elements respectively then number of a is equal to m number of b is equal to n number of elements in a cross b is equal to m n جب ہم relation لیتے ہیں a cross b ka relation لیتے ہیں تو ہم ان کے elements کو multiply کر لیتے m n ok number of relations from a to b میں two کی power m n so میرے بعد number of functions from a to b میں n کی power m اس کو میں ایک چھوٹی سے یہیں پہ discuss کر لیتا ہوں کیونکہ ہواوں میں باتیں نہیں کرنی اور b کی value جو ہے وہ میں کلک لیتا ہوں 4 5 ٹھیک ہے جی اب اس کے نبیتے میں a cross b فائنڈ کرتا تو یہ بن جائے گا 1 4 1 5 2 4 and 2 5 اوکے اب آپ دیکھیں 2 اس میں element ہے 2 اس میں element ہے 2 2004 تو a cross b میں کتنے elements ہیں 1 2 3 4 یہ ایک order pair میں ایک element ہے 1 2 3 4 4 elements آگے پھر اس کے بعد number of relations from a to b find کروں میں اگر تو یہ 2 کی power بن جائے 2 کی power 2 multiply by 2 2 یعنی کہ 2 کی power 4 تو 16 آ جائے گا یہ والا پھر number of functions from a to b b کے کتنے elements ہیں 2 2 کی power 2 اوکے تو یہ 4 آ جائیں سمجھے بعد اب number of 1 functions from a to b to n p m n n n a to b me ok to n یہ پر جو ہے وہ آپ کے پاس b ہے اور a number of a m ہے to n p m is less and equal to n ho to 2 p 2 l لیں تو number of 1 functions ہو جائیں گے اگر m less than n سے اگر m n سے greater ہو ٹھیک ہے تو پھر 0 بنیں number of 1 functions پاکی property کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رہنے دیں یہ یاد کر سکتے ہیں کہ number of 1 1 on to functions from a to b اگر m is equal to اور if m is not equal to n to 0 ہوں گے 1 1 on 2 into projective injective surjective وغیرہ جو ہیں یہ میں آپ بتاتا ہوں اور اصولاً مجھے پہلے وہی بتانے چاہیے تھے لیکن یہ پہلے آگیا تو اس لئے میں نے بتا دیا باقی functions کے بعد میں دوبارہ بھی آپ یہ چیزیں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو function کی definition اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے such that a implies b 3 اس میں case ہونے چاہیے f is a relation from a to b domain of f is equal to a no repetition in domain یہ 3 cases ہیں function کے لئے اچھا جب second year میں chapter one آپ پڑھتے ہیں تو اس میں function کی f such that x implies y x a value y single value y single ملنا چاہیے تو one one correspondence ہونی چاہیے تو اس میں یہ باتیں ہیں باقی یہاں پر function f such that a implies b relation from a to b domain of f is equal to a اور no repetition in domain یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اب چلتے ہیں جس types of functions پہ سب سے پہلے into function into function میں یہ ہوتا ہے کہ range of f proper subset of b کے range of f is not equal to b is not equal to b ہے اب یہاں پر a اور b set ہے تو دیکھیں اس کی element ہے تو اس کی جو range ہے وہ a b c ہے جو کہ set b کے equal نہیں ہے جا کہ سکتے ہیں کہ range of f جو relation بن رہا ہے یہ والا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ f جو relation بن رہا ہے اس کی range وہ proper subset ہے set b کا کیونکہ d ایک element ہے جو اس کی range میں شامل نہیں ہے تو یہ اس کو into function کہتے ہیں اس کے بعد onto function کا ایک دوسرا نام surjective function بھی ہے اس میں range of f is equal to b set ہوتی ہے ایسے 1 2 3 ہے اور a b ہے تو 1 a کے ساتھ مل رہا ہے 2 a کے ساتھ مل رہا ہے 3 b ساتھ مل رہا ہے تو اس کی جو range ہے وہ set b equal آ رہی ہے set b equal آ رہی ہے تو onto کو surjective بھی کہتے ہیں اس کے بعد injective دیکھیں تو یہ 1 1 بھی ہوتا ہے اور into ہوتا ہے اور into function is proper subset of b اس میں دیکھیں تو یہ 1 1 بھی ہے 1 کیا جو ہے وہ دیکھیں کسی element سے نہیں مل رہا لیکن کوئی element repeat نہیں ہو رہا تو یہ 1 1 correspondence ہے اور اس کی جو range ہے وہ set b کے proper subset ہے یا range of f ہے sorry وہ set b equal نہیں ہے objective function میں 1 1 1 اور onto ہوتا ہے اور onto function آپ کو پتا ہے range of a two b کے ساتھ مل رہا ہے three c کے ساتھ مل رہا ہے one one correspondence بھی ہے اور اس کی range ہے a b c set b کے equal ہے clear اب یہ question آپ دیکھیں تو اس میں ایک f relation ہے 1 a two c three d domain of f one two three ہے اور range of f a c d ہے لیکن code domain جو ہے ان دونوں set کو دیکھیں تو one a two c three d ہے نا یہ تو اس کی جو code domain ہے وہ a b c d ہے set b کے جتنے بھی elements ہوتے ہیں وہ سارے code domain ہوتے ہیں یہ آپ second year chapter one میں بھی detail سے پڑھیں گے set b کے سارے elements کو capital y جو ہوتا ہے وہ code domain ہوتا ہے اور اس کے ساتھ a set کے ساتھ جو elements مل رہے ہیں a c d یہ range ہے اور one two three جو ہیں یہ domain ہے اس کو input بھی کہتے ہیں domain کو pre image بھی کہتے ہیں range کو output بھی کہتے ہیں ہم image بھی کہتے ہیں اور set b کے سارے elements کو core domain کہتے ہیں ٹھیک ہے second year chapter one ہے اس میں بھی یہ topic آئے گا تو میں دوبارہ بتا دوں گا اب یہاں پر دیکھیں جی پیاس 2015 کا question ہے a set ہے one two three four اور b set x y z f جو ہے وہ بن رہا ہے one x two x three y four y is دیکھیں یہاں پر اس کی جو range x y کیا set b کے equal ہے نہیں ہے set b میں x y z b ہے z b ہے یعنی کہ تو اس کی range x y ہے جو set b کے equal نہیں ہے تو یہ into function ہے into onto injective by objective ok اب into کو not onto option بھی لکھ سکتا تھا تو اگر not onto ہوتا پھر بھی وہ correct option بن نی تھی تو into function ہے تو پھر بھی correct ہے اب دیکھیں question next x y such that 3x square plus 5y square is equal to 19 is تو یہ کون سی form ہے پہلے تو آپ یہ check کریں کہ یہ کون سی form ہے تو اگر میں اس کو 19 سے divide تو یہ آجائے گا x square over 19 over 3 plus y square over 19 over 5 is equal to 1 دیکھیں کیا یہ ellipse نہیں بن رہا تو ellipse میں اس کا جو major axis ہے وہ x axis ہے کیونکہ اس denominator چھوٹ ہے 19 by 3 اس پر جب میں vertical line draw کر رہی تو یہ دو points پہ cut کر رہی ہے تو یہ function نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ vertical line جب کسی graph draw کرتے ہیں تو vertical line اگر اس graph کو 2 point پہ cut کر لے تو function نہیں بناتا تو یہاں پر not a function آجائے گا alpha option تو objective from r2r objective تو یہ نہیں ہے کیونکہ باقی دیکھنے سے graph سے پتہ چل رہے on to from r2r on to from inject from r2r تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ single x کے لیے یا y کے لیے جو ہے یہ بیسی کے لیے پریشان کرنے کے لئے statements ہیں simple not a function کی option بن رہی ہے ellipse circle hyper wall اس طرح جو بھی form آئے گی تو آپ not a function والی option لازمی ہوگی باقی یہ ہے کہ اس کو آپ on to by objective وغیرہ چیک کرنے کے لئے پھر real set میں سے بتانا پڑے گا اور اس میں سے y کو subject بنا کے اس میں export کرنا پڑے گا اور جب y کو subject بنائیں گے تو یہ in terms of plus minus آ جائے گا ٹھیک ہے تو x کی ایک value کے لئے y دو مل رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کافی لمبی بحیث ہے تو میں آپ مشورہ دوں گا جب سے یہ کوئی ایسا function آتا ہے تو آپ اس کو graphically solve کریں لائن ڈرہ کریں function کے لئے تو اگر اس کو دو پوائنٹ پہ کٹ کر رہا ہے تو وہ ناٹ function ہے اور اگر ایک پوائنٹ پہ کٹ کر رہا ہے تو وہ function ہے clear اب جیسے یہ نسک question ہے 13x25698 is a function x find کریں اب دیکھیں تو function کی ہم نے definition پڑی equal to a ہونی چاہیے no repetition in domain ہونی چاہیے تو کیا یہاں پر میں x کی جگہ پہ 1 لکھ سکتا ہوں جب x کی جگہ پہ 1 لکھوں گا تو domain میں repetition ہو جائے گی اگر میں یہاں پر 5 لکھوں تو 5 روپیٹ ہو جائے گا اگر یہاں پہ میں 9 following is not a function a b v c c d y is equal to x square plus 1 تو اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس یہ بھی function بنا رہا ہے یہ بھی function ہے صحیح ہے نا تو اس کو اگر میں بناؤں تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح گراف بنے گا اور یہ بھی function ہے اب یہاں پر دیکھیں تو vertical line draw کریں تو یہ دو points پہ کٹ کر ہے تو یہ function نہیں ہے نیچے میں نے لکھا ہے کہ vertical line test function check کرنے کے لئے ہوتا ہے کوئی بھی graph function بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا اس کے لئے vertical line test اور horizontal line test check کرنے کے لئے 1 to one 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 function check کرنے کے لئے ٹھیک ہے جیسے y is equal to x plus 1 ہے تو because it produces function a different answer for every input ہر x کے لئے یہ different answer دے رہا ہے تو یہ one to one check کرنے کے لئے اور یہ one one function clear یعنی single x کے لئے y بھی آپ single ہی تو اس کو آپ اچھے سے پڑھیں اب چلتے ہیں آکے تو اس کے بعد ہے which one is not a function تو یہاں پر y is equal to minus under root x y is greater and equal to 0 y is equal to x x is greater and equal to 0 اب دیکھیں x کی ایک single value کے لئے y ہمیں دو مل رہے اس کا جو graph y is equal to x اس میں x positive input کر جب میں اس پر vertical line drag کر رہا ہوں تو یہ function یہ جو ہے وہ دو points پہ cut کر رہی ہے نا تو یہ function نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو 1 2 2 3 اس کی ضرورت نہیں ہے یا میں نے لکھا a to a to a of a order of a order of a is number of elements a to b to number of functions order of b nیچھے base میں رکھیں گے ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کی جو range ہے 2 3 5 2 3 5 یہ set b کا proper subset ہے set b کا proper subset ہے تو یہ into function ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں جی linear function اور quadratic function کی طرف ٹھیک ہے linear function میں x y such that y is equal to mx plus c اور its graph is straight line یہ ہم نے 2 year chapter 1 میں پڑھا ہے quadratic function جو ہے x y such that y is equal to ax square plus b x plus c ہوتا ہے اور its graph is parabola quadratic function کا graph ہے وہ parabolic بنتا ہے اس کے بعد inverse of a function میں آپ simple interchange کر دینا x y by x کو y replace y y x replace x range of constant function is constant function ki range is singul set set ہوتی ہے اور کیونکہ c of x is equal to a ہوتا ہے na یہاں پہ x جگہ پہ جو number مرضی put کریں domain تو اس set of real number ہے range range جو ہے singul set a ہے clear تو اس کی جو domain بنے گی domain بنے گی set of real number اور اس کی جو range ہے وہ بنے گی a singul set set ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اوکی inverse of x y such that y square is equal to 4 a x x is greater and equal to 0 is تو اس میں inverse find جب کرنا ہے x اور y change کر دینا ہے ادھر x آجائے x square is equal to 4 a y x equal to 4 a y اور y greater and equal to 0 آجائے گا اس کو بھی change کر دیں گے نیچے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ inverse of a linear function is also a linear function ایک linear function کا inverse ہمیشہ linear function ہوتا ہے اور inverse of a function may may not be a function ok clear کہ کسی function کا inverse ہے وہ کبھی function ہو بھی سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا یہ بھی یاد رکھنا آپ نے اچھا جی اس کے بعد a set ہے ہمارے پاس 1 2 3 b جو ہے 4 5 6 7 ہے then number of functions from a to b is number of functions a to b بنانا ہے تو b کے elements ہیں order of b 4 ہے 4 کی power 3 تو 64 اس کا آنسر آجائے گا اگر یہی والا question وہ کہہ دیتا then number of functions from b to a بنائی تو a set کے elements 3 ہیں تو b to a کے لیے 3 کی power 4 کر دینا تھا 3 کی power 4 جو آجانا تھا 81 اچھا جی next question دیکھیں تو یہی ایسی question مارل لکھا ہو ہے if f of x equal to x x belong to real number g of x is equal to x x is greater and equal to 0 then which one is true یعنی کہ آپ کے پاس x belong to real number ہر real number یہاں پہ آپ پٹ کریں تو answer آپ کو ایک ہی ملے گا لیکن یہاں پر جب میں x greater and equal to 0 پٹ کرتا ہوں تو یہاں سے ہمارے پاس y x کی ایک ہی value کے لیے y ملے گا لیکن یہاں سے x کی دو value کے لیے y ملے گا دیکھیں جیسے میں یہاں پر plus one put کرتا ہوں تو one اور اگر میں یہاں پر minus one put کرتا ہوں پھر بھی one یعنی x کی دو different value کے لیے y دو different ہمیں 1 2 3 جو بھی positive put کریں گ تو geof x کی single value ملے گی تو then which one is true f of x is 11 f of x is 11 no کیونکہ x different value کے لیے y ہمیں same مل رہا ہے یہ دیکھیں ابھی پھر geof x is not 11 geof x 11 ہے پھر f of x is not 11 and geof x is 11 بلکل صحیح ہے f of x 11 ہے f of x is not 11 geof is 11 تو اس کی جو چارلی option ہے وہ correct option ہے ٹھیک ہے یہ رہنگ ہے geof x is 11 and f x is 11 no f x to 11 نہیں ہے clear چلتے ہیں جی اب relation کی طرف relation جو ہے وہ زندگی میں اچھا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ mathematical relation ہے تو اس میں relation جو ہے وہ میشہ سب set ہوتا ہے a cross b کا non empty set ہوتا a cross b جیسے a joh 1 2 3 اور b a b ہے تو اس کے a cross b find کریں تو یہ 3 2 6 6 6 بنے 1 8 1 2 جتنے relation بنیں گے یہ 2 کی power 3 into 2 2 کی power 6 بنیں گے relations اب جتنے مرضی بنالیں جتنے بھی اس کے سب set ہوں گے وہ سارے relation ہیں جیسے r1 r2 r3 میں نے for example یہ 1 a 2 a 3 b 1 a 2 b 1 a 2 b 3 b لے لیا اس کے بعد اس کے جو relation بننے ہے total وہ 2 کی power 3 into 2 یعنی 2 کی power 6 بننے سمجھ رہے بات یعنی 64 okay inverse relation دیکھیں a b belong to r تو b a belong to r inverse a b belong to a cross b ہے تو b a belong to b cross ہے تو a r b implies b r inverse a اور r 1 کا inverse جو ہے وہ کیا ہوگا یہ آپ کے پاس بن جائے گا a 1 a 2 b 3 یعنی صرف آپ نے اس کی جگہ چینج کرنی ہے r 1 کا میں inverse لے رہا ہوں تو اس کا صرف ان کا order پر چینج کر دی نا بس a 1 a 2 b 3 بن گیا اچھ which one is true یہ a cross b کو موڈ لگا ہو ہے number of elements تو a cross b ہو یا b cross a ہو تو اس میں number of elements same ہوں گے یہ determinant یا mod نہیں ہے number of elements کو denote کرتا ہے a cross b is equal to b cross a یہ ضروری نہیں ہے یعنی a cross b میں آپ کے پاس اوپر جو ہے وہ اس طرح کی symbol یعنی mod ہونی چاہیے تھی a cross a is equal to a یہ بھی ضروری نہیں ہے all of the above okay یہ question دیکھیں جی کہ a is equal to 1 2 4 b 2 4 5 c 2 5 then a difference c cross b difference c is equal to 2 سب سے پہلے میں a difference c لیا دیکھیں 1 4 ہے b 1 4 کیسے آیا a میں سے c کو نکال دیں تو 2 چلا گیا پیچھے 1 4 بچ گیا na a elements پھر b difference c لیا b میں سے 2 5 5 5 5 نکال 4 بچ گیا اب ان دونوں کا relation لیں تو 1 4 b x a b 2 equal ہوتے b ہم نے m c q پڑھا ہے ok دیکھیں اگر number of elements a m a number of elements b n a to relation total kitنے بنے 2 m n domain a belong to a domain a belong to b belong to real number range set b belong to second elements وہ b set کو belong کرتا ہے اور یہ total جو اس کا order پہ ہے وہ real number کو belong کرتا ہے تو یہ کچھ ریمینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کی ریزیڈیو کلاسیز ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو مادولو ہے وہ 5 ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے the set of residue classes modulo 5 under addition inverse of 4 is جیسے آپ کے پاس ہو نا مادولو آ مادولو 1 ہے تو اس کی ریزیو classes وہ یہ ہے اور اس کے بعد مادولو اگر ہے 2 تو اس کی ریزیڈیو classes ہوں گے 0 1 اسی طرح 3 ہو تو 0 1 2 مادولو اگر 4 ہو تو 0 1 2 3 جب آپ کسی نمبر کو مثال 4 سے ڈیوائیڈ کرتے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کوئی بھی نمبر ہے اس کو آپ 4 سے ڈیوائیڈ کریں 4 1 4 ریمینڈر 1 آ رہے ہیں مثال کے طور پر 6 کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں 4 1 4 ریمینڈر 2 آ رہے ہیں 7 کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں 4 1 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ریمینڈر 0 1 2 3 آ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا یہ جو ریمینڈر ہیں یہ ریزیڈیو کلاسیز ہیں اسی طرح ریمینڈر 5 مڈول 5 کے جو ریزیڈیو کلاسیز ہیں وہ 0 1 2 3 4 ہیں دیکھیں ٹھیک ہے ایک 0 1 2 3 اور 4 0 1 2 3 4 ٹھیک ہے اڈیشن کے لئے حاصل دیکھیں 0 1 2 3 4 1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 1 3 4 1 4 5 5 5 5 5 से ڈیوائیڈ کریں تو ڈیوائیڈ 0 آتا ہے نا ڈکی اب آگے دیکھیں 2 0 2 2 1 3 2 2 2 4 2 3 5 5 کی جگہ بھی کیا لکھیں 0 2 6 6 6 6 5 से ڈیوائیڈ کریں تو ڈیوائیڈ 1 3 2 4 4 8 8 8 3 अब यहाँ पर addition के लिहाज से देख रहे है तो जिन 2 numbers को आड़ करें और answer 0 आ रहा हो क्योंकि 0 जिन 2 numbers को आड़ करें और answer 0 वो एक दूसरे के additive inverse है ठीक है जैसे मैं देखता हूँ 1 प्लस 4 तो answer 0 आ रहा है तो 1 और 4 जो है वो एक दूसरे के additive inverse है जैसे 3 प्लस 2 करें तो 0 3 और 2 एक दूसरे के additive inverse है इसी तरह जैसे 4 प्लस 1 करें तो 5 5 की जगा पर 0 तो 4 और 1 एक दूसरे के additive inverse है अब आ जाते है हम question पर in the set of residue classes modulo 5 under addition inverse of 4 is देखे 4 में 1 add किया तो answer क्या रहा 0 0 तो 4 का inverse क्या होगा 1 तो correct option क्या बने बेटा बने यानि के 1 उमीद है कि आपको residue classes modulo की समझ आ रही है तो इसको आप एक दफाग देख ले अच्छी से ठीक है अब बैजेक्टिफ फंक्चन होती है फिर यहां पर देखे इसकी जो range है 246 वो set b के equal set a है set b है यह function है और यह जो है यह आपके पास graph जो है यह मेरा ख्याल है x की जगह पर one put करें तो y one two put करें तो यह one one function भी है और इसकी range है set b के equal है तो यह मुझे याद नहीं आरहा कि graph किसका है लेकि next video में groups में आपको लाद मेरा भी बता एक्स तो value फैक्स अगर यहाँ पर two आ ठीक है तो यह बैज अक्टिव नहीं है क्योंके बैज आज एक्टिव जो one one भी होता है और on two भी होता है तो one one में जब यहाँ पर x को देखूंगा two point eight को हम अच्छे से discuss करेंगे बड़ा topic है तो मैं चारूं को इसकी अलएदा से video बनाऊ तो इसमें वेटा कोई problem हो आप लोगों को सही है और आप इसे discuss करें comments करें ठीक है अगर कोई कमी कुताई हो तो माफ करिएगा बाकी mention जरूर करिएगा कि यहाँ पर कोई mistake है ठीक है जी तो हमें याद रखें बाकी जो है वो ये तो आपको पता ही है मैध professor rai नूर ठीक है वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों के साथ शेयर करें और मेहनत करें अल्हा तल्हा किसी की मेहनत नहीं रखता जरूर जो है वो reward मिलता है तो दौाँ में याद रखें बेटा अपना बहुत ख्याल रखें और राए नूर को इजाज़त दें अल्हा आफिस